ایک اور سوال ہے آج کا آپ نے سوال ہوئی ہے کہ پی ایف پر جو انٹرسٹ آتا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے ایک الگ مسئلہ ہے حالانکہ نہ زکاعت سے ہے نہ رمضان سے روزی سے مگر انٹرسٹ جو آتا ہے اس کا کیا کرے ایسی طرح پی ایف کا پائزہ ہی کیا جو پائزہ ہم بینک میں جمع کرتے ہیں مجبوری کے دات حالانکہ بینک اکاؤنٹس وغیرہ سے بہت زیادہ پرحیز کرنا چاہیے اگر مجبوری کے دات سالوی اکاؤنٹ ہے یا ایسے اکاؤنٹس ہے کہ کاروانی کاروائی کرنے کے لئے ضروری ہے مجبوری تار اگر کوئی اکاؤنٹ مینٹین کرنا پڑ رہا ہے اور اس میں جو انٹرسٹ جمع ہوتا ہے پارٹرلی ہافیئرلی وغیرہ تو اس انٹرسٹ کا کیا کریں کیا کرنا چاہیے دیکھئے انٹرسٹ انٹرسٹ ہے سودھ ہے اس کی لانت اور اس کی پھٹکاں بڑی ہی بری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیاں سنائی ہیں سودھ کے تعلق سے یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورے بقرہ میں جو لوگ سودھ کھاتے ہیں وہ کل قیامت میں حشر کے میدان میں اس طرح اٹھیں گے اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح کسی جن نے کسی شخص کو چھوک اور خپی کر دیا اور پاگل کر دیا سودھ کی بھٹکاں بڑی بری ہے تو جو پائیسہ نہ چاہتے ہیں مجبوری میں اگر ہمارے پاس انٹرس کی شکل میں آئے تو اس کا کیلپیلیشن رکھیں اور اس پائیسے کو جو انٹرس کا پائیسہ ہے چاہے وہ دس روپی ہو چاہے وہ دس ہزار روپی ہو یا پچاس ہزار بھی کیورو یہ بعض لوگ میں نے دیکھا کہ ان کی سودھ ہی آتا ہے پچاس ہزار روپی ایئر لی گولی ہے یا آپ ایئر لی گولی ہے تو وہ جو پائیسہ ہے اس کو کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے جو بہت زیادہ مجبور ہے اور کسی قسم کے ثواب کی نیت نہ رکھیں اس کو پائیسہ دے دیں اور بھول دیں آپ نہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں آپ نہ کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں کچھ نہیں آپ کا جو پائیسہ جو کہ غلیظ پائیسہ تھا انٹرس کا پائیسہ تھا آپ نے ایسے شخص کو دے دی جو اشد ضروری جس کے لیے ہے جو مجبور ہے اس کو اگر دے دیں اور ثواب کے نیت نہ رکھیں تو اس طرح پائیسہ کام میں آئے گا اس کے طرح سے بہت ساری غلط فرمیاء لوگوں میں یہ ہے کہتے ہیں کہ جو سوٹ کا پائیسہ ہے وہ اپنے گھر کی لیٹرین میں استعمال کرو کیونکہ وہ گندی جگہ ہے مسئلہ غلط مسجد کی لیٹرین میں استعمال کرو کیونکہ وہ گندی جگہ ہے یہ بھی مسئلہ غلط سود سود ہے اس کا پائیسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے نہ گھر میں نہ لیٹرین میں نہ مسجد میں نہ مسجد کی لیٹرین میں کہیں پر بھی نہیں اس کو کسی مجبور شخص کو دے دینا چاہیے اور سواب کی کسی قسم کی امید نہیں رکھنا چاہیے